موسیقی موسیقی مکتار کے بیٹے کو گلے بھی لگایا اور تقریباً چالیس منٹ تک ملاقات کی اویسی کے مکتار کے پریوار سے ملاقات کا یہ فلیش بیک ہم اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ ملاقات کسی کو راس نہیں آئی ہے کوئی ہے جو ملاقات سے پریشان ہے کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ اویسی مکتار کے پریوار سے ملاقات کرے اور یہی وجہ ہے کہ جب اس سے نہ سہا گیا تو اویسی کو دھمکیوں بھرے فون کال آنے لگے پہلے اے آئی ایم آئی ایم کے پرمک اسدودین اویسی کو سنیے انہوں نے اس دھمکی پر کیا کہا وہ یہاں پر زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو جانے کا ہے مگر یہ لوگ جو اوپن لی جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہم تو سب الیکشن کمیشن سے امید کرتے کہ اس کا مانیٹر کرے اور دیکھیں اویسی کے مختار انساری کے پریوار کے سدستوں سے ملاقات کے بعد اس طرح اجیاد پتے سے دھمکی بھرے پتر اور اجیاد انٹرنیشنل نمبروں سے کال کا آنا کس کے ڈر کو دکھا رہا ہے چناوی محول ہے اور اسی محول کے بیش مافیادان مختار انساری کی موت ہوئی ہے پروانچل کی سیاست میں مختار انساری کی توتی بولا کرتی تھی اس کا پورا پریوار سیاست میں ہے اور جاہیر ہے کہ مختار انساری کی موت کے بعد انساری پریوار کے مسلم ووٹ بینک پر ہر کسی کی نجر ہے اویسی کا مختار انساری کے پریوار سے ملنا اور پھر ان کو دھمکی ملنا کئی طرح کے سوال کھڑے کرتا ہے آج کے وقت میں اویسی مسلم سمودائی کی رہنمائی کا سب سے چرچت چہرہ ہے اور ان کی پارٹی اے آئی ایم ایم دیش بھر میں اپنا دائرہ بڑھا رہی ہے لہٰذا دھمکی کا کنیکشن سیاسی زیادہ ہے وہیں اس کے اُلٹ مختار کا پریوار اتر پردیش میں مافیا گری کے ساتھ ساتھ سیاسی ورچس والا پریوار رہا ہے مختار کے سیاسی قط کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ خود ویدھائیگ بننے کے ساتھ ہی کئی دلوں کے لیے بھی چناؤ جتانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا سال دو ہزار دو کے بعد مختار نے ماؤ، گازیپور، آزمگر، چندولی، وارنسی اور جانپور تک اپنے سیاسی قط کا وستار کیا قومی ایک تا دل کا گٹھن کرنے کے بعد وہ ان جلوں میں سنگٹھن کا حوالہ دے کر جن سبھائے کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس کی دھمک پوروانچل کے کئی زلوں میں ہو گئی لوگ سبھا میں چھ سیٹے ایسی ہیں جن پر مسلم مدداتاوں کا بڑا پربھاؤ ہے اور جہاں انساری پریوار کی ہنک رہی ہے جن میں خوشی، وارنسی، جانپور، ماؤ، گازیپور اور آزمگر سیٹ ہے مختار انساری کی موت کے بعد مسلم موٹ بینک پر سیاست کرنے والے او ایسی پہلے تھے جو مختار انساری کے گھر پہنچے تھے لیکن اس کے بعد سیاسی نیتاؤں کے جانے کا سلسلہ بڑھ گیا جانا تو تھا اکھیلیش یادوں کو بھی لیکن انہوں نے اپنی جگہ پر دھرمندی یادوں کو بھیجا جو مختار انساری کے گھر پہ پہنچے اور انہوں نے پریوار کے لوگوں سے مل کر اپنی سنویدنا جاہیر کی لیکن اس کا سیاسی سندے سائے ٹھیک نہیں گیا انساری کے پریوار سے ملاقات کر کے ان کے پرتی سنویدنا پرکٹ کرنے والوں میں اکلوتے اکھیلیش یادوں ہی تھے جن کے نہ جانے پر سوال اٹھے تھے مسلم موٹ بینک کے سیاست کرنے والے سپا پرمک اکھیلیش کیوں نہیں گئے اس کے پیچھے ان کا کیا ارادہ تھا یہ ان کی اپنی سیاست ہے حالانکہ پارٹی نے مختار پریم میں پوسٹر تک لگایا تھا انساری کے ہمدرنی پر سپا نیتا نے پوسٹر لگا کر اید نہ منانے کی اپیل بھی کی تھی لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ پوسٹر کو اتار لیا گیا